مفت آٹا کی تقسیم مفت آٹا کی تقسیم کا عمل شروع ہو گیا ہے جو پچیس رمضانہ مبارک تک ہر خاندان کو آٹے کی تین تھیلے دیے جائیں گے لال سو ہنڈرہ شہر کے عبادی تقریباً بیس ہزار سے زائد ہے جس کے لئے صرف ایک پوائنٹ قائم کیا گیا ہے یہاں پر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ ہزاروں نفوس پر مشتمل لال سو ہنڈرہ میں صرف ایک پوائنٹ اس پر بھی روزانہ صرف ایک سو پینٹالیس تھیلی تقسیم کی جا رہی ہے جبکہ ستن صرفی تو یہ ہے کہ مقامی النظیر فلور میلز کا آٹا دوسری تحصیل خیر پورٹ آمے والی پوائنٹس پر دیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ لال سو ہنڈرہ بہاور پورٹ تحصیل صدر کا حصہ ہونے کے باوجود اس سے سلسل امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے شہری نے ارباب اختیار سے فلور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جے این نیوز سے رانہ نمان احسن لال سو ہنڈرہ